مونسون بادشیں اور سیلاپ ملک کے بڑے آج سر جوڑ کر بیٹھیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے شام چھے بھجے حکومتی اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاف بلا لیا تینوں مسلحفات کی قیادت بھی شریک ہوگی اجلاف میں وزرائی آلہ کو بھی مدو کیا گیا ہے دوسری طرف کئی دور دراز علاقوں میں اب تک امداد نہ پہنچ سکی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کا سہارا بننے لگے کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلط ساف پانی کی بون تک میسر نہیں وزیراعظم شہباز شریف کے سیلاپ متاثرہ علاقوں میں دورے جاری آج خیبر پختونخا کے متاثرہ اسلاح نوشہرہ اور چار صدقہ دورہ وزیراعظم نے نوشہرہ کے امدادی کیمپ میں متاثرین سے ملاقات کی اور امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیا حکام سلاپ سے ہونے والے نقصانات اور امدادی کاروائیوں پر بریفنگ دیں گے وزیراعظم آج محمد ڈیم کی جگہ کا دورہ کریں گے پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سلاپ سے تباہی کئی شہروں میں تحال پانی موجود ڈیرہ اسماعیل خان کے نشیبی علاقوں میں تحال پانی کا سلسلہ جاری کچھا کی تمام آبادیاں خالی کرا لی گئیں چشمہ بہرارت سے پانی کا اخراج پانچ لاکھ گیارہ ہزار کیوں سے کھے ڈیرہ دریاء خان پل دو دن کی بندش کے بعد کھول دیا گیا سوگپل کے علاقے سے اسی افراد کو ریسکیو گیا گیا خواتین اور بچوں کی کسیر تعداد شامل پاک فوج نے کورٹ ولیدات میں پانچ روز سے فسے ہوئے افراد کو نکال لیا پاک فوج کا کلاچی سیکٹر میں علیل صبح سلاپ متاثرین کو نکالنے اور آشن تقسیم کرنے کے لیے آپریشن جاری موس اور پانی کا زور ٹوٹنے لکا دریاءہ کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کے بہاو میں مسلسل کمی پانی کے سطح تین لاکھ آٹھ سو انچاس تک نیچے آگئی دریاءہ کابل اور دریاءہ سندھ کا ریلہ خیراباد آٹک کے سنگم سے گزر کر پنجاب میں داخل ہو رہا ہے اتھر چار سدہ میں خیالی پل کے مقام پر سلاوی پانی کے سطح میں کمی مونڈا ہیڈ ورکس پر گنجائی سے زیادہ سیلابی ریلہ گزرنے سے ہیڈ ورکس کا کچھ حصہ تباہ ہو گیا سردریاءہ کے مقام پر سڑک پر پانی بددستور موجود دیر لور میں دریاءہ پنچکوڑا میں سنبھل گیا پانی سیلاب بھی کم ہو چکا مگر مسائل چونکے توں پدراغ سے کمراتھ تک روڈ ہر قسم کی ٹرافک کے لیے بن کمراتھ میں اب بھی دو سو کے قریب سے ہم خسے ہیں کمراتھ سمیت کئی علاقوں میں دس سے پندرہ رابطہ پل تباہ بلائے علاقوں کی رابطہ سڑکے بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلہ کا سامنا اشیخ ورنوش اور پیٹرولی مسنوعات کی قلت پیدا ہو گئی کئی بجلی کھر تباہ ہونے سے علاقے میں بجلی منقطع متعدد مکانہ مساجد اور دیگر املاق بھی سیلاب کی نظر آ گئے علاقے کھندر کا منظر پیش کرنے لگے چھت بچی ناشیا نے سانس تو جسم میں موجود مکر زندگی رکھ چکی دریہ سوات اور کابل بپھرا تو پانی کا آزاب آ گیا پانی نشہرہ روڈ تک پہنچ گیا انتظامیاں نے آبادی خالی کرنے کا حکم دے دیا لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچا دیا تختہ بند کے مقام پر پانی گھروں میں داخل سیلابی موچوں نے جن کے گھر چھینے وہ خیموں میں رہنے پر مجبور ہو گئے کلنا میں موز اور ریلے دو درجن سے زائد دکانوں کو بہا کر لے گئے پندرہ کھروں پر مشتمل گاؤں نستو نابوت ہو گیا کھانے پینے کی شدید قلت نے متاثرین کی مشکلات کئی گناہ بڑھا دی ایک طرف سلاب کا پانی دوسری طرف مردہ ضمیر ڈاکو متعدد شہریوں کا سب کچھ لٹ گیا کئی شہروں میں موز اور سلابی ریلے شہریوں کی جمع پونجی بہا لے گئے بچہ کچھا سامان ڈاکو لے اڑے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے حاجی موروں میں پانی سے بے بس متاثرین گھر چھوڑ کر گئے تو ڈاکو آ گئے پیسے زیورات سب لے گئے ادھر کندھ کوٹ کے علاقے کرمپور کے قریب ڈاکو کی سلاب متاثرین سے لوٹ مار کی کوشش خلص اور ڈاکو میں مقابلہ ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار دوسرا فرار ہو گیا واقعے کا مقدمہ درش کر لیا گیا اندرون سندھ میں سلاب کی تباہ کاریاں سہون میں سوپریو بند پر دو شگاف پڑ گئے مہر اور خیرپور ناثن شاہ کے سامنے شگاف پڑنے سے آبادیوں کو خطرہ گاشی کہاڑو میں پانی آنے کا خطرہ ادھر ایف پی بند میں چکی کے مقام پر چار شگاف پڑ گئے وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے سوپریو بند کا فضائی جائزہ لیا وزیر علیہ السندھ منچھر جھیل کا معاینہ کرنے پہنچ گئے وزیر علیہ مراد علی شاہ نے کہا مجھے ایسے فیصلے کرنے ہیں جس سے شہر ڈوبنے سے بچیں منچھر کو ایک سو تیس پٹ پر خطرہ بڑھ جائے گا امید ہے اگلے آٹھ روز میں پانی کی سطح کم ہوگی بھکر کے مقام پر دریائے سندھ کی سطح مزید بلند بھکر میں فلرڈ وارننگ جاری سینک روبستیاں خالی کرانے کا حکم پنجاب خیبر پکتوں کا کمیلانے والا رابطہ پل کھول دیا گیا بھکر سے کے پی جانے والی تمام رابطہ سڑکے بہال بینو سبائی پل تیس کھنٹوں تک ٹرافک کے لیے بلند رہا ادھر راجنپور ڈی جی خان روجہان والوں کا برا حال تونسہ میں سلامی صورتحال برقرار کچھ کی آبادیوں کو خالی کرا لیا گیا انڈیس آئیوے نوروز سے بند لئیہ میں بھی دریائے سندھ میں پھر گیا انتظامیہ نے اعلانات کر کے لوگوں کو ایلٹ کر دیا سندھ اور پنجاب کا رابطہ بردستور کٹا ہوا ہے جنوبی پنجاب میں سیلاب سے تباہی نائف صدر مسلم لکنون مریم نواز تونسہ شریف پہنچ گئیں مریم نواز وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ اور پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی وزیر اطلاق مریم اورنگزیب کے مطابق مریم نواز سیلاب متاثرین سے ملاقاتیں بھی کریں گی وزیر اعلا خبر پختنخواہ محمود خان صوبے کے سلاب زدہ علاقوں کا دورہ کریں گے اپر چترال میں یار خون اور لوئر چترال میں دروش اپر دیر میں پتراک اور لوئر دیر میں تمر گرا جائیں گے وزیر اعلا سلاب سے ہونے والے نقصانات اور متاثرین کو دی جانے والی امدادی کاروائیوں کا جائزہ لیں گے وزیر اعلا محمود خان نے کہا عوام کی بہالی تک شہن سے نہیں بیٹھوں گا لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں موشلہ تھار بارش کئی علاقوں میں بازلوں کے دیرے لاہور کے مختلف علاقوں میں راز سے بارش کا سلسلہ وقفے وقفے سے جاری نشبی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا شہر میں سب سے زیادہ بارش لکشمی چاک پر ایک سو چوبیس میلی میٹر ریکارڈ کی گئی محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس کھنٹے تک جاری رہے گا ادھر شہخوپورا شہر اور گرد و نواب میں موصلہ تھار بارش نشبی علاقے زیرے آب آ گئے ندین آلو میں تو غیانی شہر سے گزرنے والی سیم کناروں سے پھر گئی پاک فوج سلاب متاثرین کی مدد کے لیے پیش پیش ملک کے کئی شہروں میں پاک فوج کی جانب سے امدادی قائم قائم پور کمانڈر لہور کی ہدایت پر لہور ڈیویزن میں پاک آرمی اور پنجاب رینجلز نے سترہ مختلف مقامات پر سلاب زدگان کے لیے امدادی کیمپس لگائے عوام سلاب متاثرین کے لیے اتیاد جمع کروا رہی ہیں جن میں خورا ادویہ پینے کا پانی دریاں کمبر مچھردانیا اور گرم کپڑے شامل ہیں پاک آرمی اور پنجاب رینجلز کے جوان متاثرین تک اتیاد کی ترسیل کے لیے دن رات مصروف عمل ہیں عوام دل کھول کر اتیادیں وزیر آسم شہباز شریف اور نواز شریف کے خلاف توہین عدالت درخواست پر سمات اسلامباد ہائی کورٹ نے درخواست قابل سمات پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس نے کہا کسی عدالت نے آرڈر نہیں کیا تھا ای سی ایل سے نام نکال لے کی منظوری اس وقت کی وفاقی کابینہ نے دی وقیل نے کہا شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے انڈر ٹیکنگ دی تھی عدالت نے کہا پیٹیشن لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے حکومت نے عبوری حکومت کو چیلنج بھی نہیں کیا تھا اس وقت عدالت اس معاملے میں نہیں جائے گی ہم اس پیٹیشن کو مثالی جرمانے کے ساتھ خارش کرتے ہیں لیکن آپ سینئر وقیل ہیں اس لیے اس طرف نہیں جا رہے عدالت کا استفسار کہا کہ کیا پیٹیشن آپ واپس لینا چاہتے ہیں یا اس پر آرڈر پاس کریں